بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے نائنٹ کلاس کا ترمت القرآن کا جو لاسٹ کویسٹن ہوتا ہے جو کہ سوال نمبر پانچ کے نام سے ہوگا آپ کے پیپر میں جو کہ تفصیلی سوالات والا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو پارٹ ہوتے ہیں یہ دو پارٹ ہوتے ہیں دو میں سے آپ نے کسی ایک کے اوپر نوٹ لکھنا ہوتا ہے اور یہ جو آپ نے کسی ایک کے اوپر نوٹ لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کا جو سوال نمبر پانچ ہوتا ہے یہ ٹوٹل دس نمبر کا ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ جو دس نمبر کا سوال ہے اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور یہ سوال کس طرح چینج ہو کے آ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے میں آپ کو یہ والا جو سوال نمبر پانچ آپ کا دس نمبر کا انشاءاللہ اگر آپ صرف یہی ویڈیو اچھی طرح دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو دس نمبر ہیں یہ آپ کے کنفرم ہو جائیں گے بیسکلی بعض بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو سورتیں صرف وہی کر کے چلے جائیں ہمارا لونگ کوئیشن ٹیمٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ جو سورتوں کا تعرف مرکزی خیال یا مزامین اور اہم نقاط ہے وہ آپ کے پیپر میں یہ جو لونگ کوئیشن نمبر پانچ ہے یہ کس طرح چینج ہوئے کہاے گا سیم تو سیم یہ ایسے نہیں جس طرح آپ کی صورت میں دی ہو تو ویسے آجے گا اس کے لئے آپ سے روکیسٹ ہے آپ نے بلکل بھی ویڈیو سکیپ نہیں کرنی میں ہر بورڈ کے لئے بچوں کو بتاؤں گا کہ کس بورڈ کے لئے یہ سوال اہم ترین ہے تو سب سے پہلا جو سوال ہے حضرت لکمان کا تعرف نیز کردار سازی کے لئے ان کی نصیصتوں کی ایک فرست مرتب کیجئے یہ والا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پنجاب کے تمام بورڈ کے جو بچے ہیں یہ والا سوال لازمی کر کے جائے گا اس کے آنے کے چانسیز بہت زیادہ ہے اس کے بعد صورتہ انقابوت کا تعرف اور مرکزی مزامین یہ بہاولپور بورڈ کے بچے فیصلہ بار بورڈ کے بچے ملتان اور سرگودہ بورڈ کے بچے لازمی کر کے جائے گا اس طرح اس کے آنے کے چانسیز بہت زیادہ ہے اس کے بعد صورتہ انقابوت کے مزامین اور ساتھ علمی اور عملی نقاط کو تفصیل سے بیان کیجئے یہاں پہ آپ کو میں ہر صورت کے دو سے تین طرح کا سوال بتاؤں گا کہ وہ پیپر میں کس طرح چینج ہو کیا سکتا ہے تو آپ نے اس کے کوڈنگ کی تیار کرنی ہے اور سوال کو دیکھ کے پریشانی ہونے کہ وہ کس طرح آگیا ہے اس کے بعد صورت الفرقان کا تعرف اور رحمان کے بندوں کی خصوصیہ تریر کریں اس طرح کا سوال بھی آپ کو چینج ہو کیا سکتا ہے صورت الفرقان کا اور یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے بچوں کے لئے اہم ہیں اس کے بعد صورت الفرقان کا تعرف اور مزامین پر بحث کریں یہ بھی پنجاب کے تمام بورڈز کے بچوں کے لئے صورت یاسین کا تعرف اور علمی اور عملی نقاط سے اس کی جو چھین نقاطیں آپ نے وہ تحریر کرنے ہیں یہ باولپور بورڈ کے بچے گجرانوالا لاہور اور ملتان اور فیصلہ بورڈ کے بچے لازمی کر کے جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور اس دفعہ آنے کے چانسی ہنڈر پرسنٹ ہے پنجاب کے تمام بورڈز کے لئے ہجرت حبشہ پر تفصیلی نوڑ لکھئے نئے صورت مریم سے چار علمی اور عملی جو ہیں یہ والے آپ نے نقاط جو ہے تحریر کرنے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس طرح سوال بھی کو سیم تو سیم اس طرح بھی پیپر میں آ سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے صورت الانبیاء کا تعرف مزمین اور چار اہم علمی اور عملی نقاط تحریر کیجئے یہ بھی پنجاب کے تمام بورڈز کے لئے اہم ہے لیکن بھاولپور بورڈ سرگودہ بورڈ اور راولپینڈی بورڈ والے بچے اچھی طرح دیکھے جائیے گا اس کے بعد صفات کے مزمین اور عملی نقاط یہ آپ کو میں نے اوپر بھی بتایا ہے یہاں پہ بھی بتایا ہے کہ یہ کس طرح چینج ہوکے آ سکتا ہے اور یہ تمام بورڈز کے لئے اہم ہے صورت سواد کا شان نزول اور اہم نقاط تحریر کیجئے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹن لیکن فیصل آباد بورڈ کے بچے اس کو لازمی دیکھی جائیے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے صورت النمل کا تعرف مزمین اور تین ایسے نقاط تحریر کیجئے جو علمی اور عمل میں بہتری کا باعث ہو یہ دیکھیں اب یہ صورت النمل والا جو ہے یہ اس طرح سوال چینج ہوکے آئے گا بعض بچے سوچے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس صورت ہے صرف وہی آ جائے گیا دیکھیں اس کے اندر اس نکاح کہ آپ نے تین ایسے نقاط تحریر کرنے ہیں جو علم و عمل میں بہتری کا باعث ہو اس کے بعد صورت نقابل کا تعرف اور پانچ اہم نقاط یہ آپ کو میں اوپر بھی بتا چکا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے آنے کے چانسیز ہنڈر پرسنٹ ہے پنجاب کے تمام بورڈ کے جو بچے ہیں اس کو لازمی دیکھے جائے گا اس کے بعد صورت لکمان کا تعرف اور عملی جو نقاط ہے اس کو بھی لازمی دیکھئے گا صورت سبا کے مزامین اور اہم نقاط یہ پنجاب کے تمام بورڈ کے جو بچے ہیں وہ لازمی دیکھے گا باولپور گجرانوالا اور لاہور بورڈ کے بچے جو ہیں یہ دو سوال لازمی دیکھے جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اسی میں آپ کا جو موس امپورٹنٹ پارٹ ہے لونگ کوئسچن کا انشاءاللہ اگر آپ صرف یہی کر جائیں گے تو آپ کا یہ جو دس نمبر کا سوال نمبر پانچ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اٹیمٹ ہو جائے گا صورت روم کا طرف مضامین اور پانچ اہم نقاط تریر کریں صورت الحاج کا طرف مضامین علمی اور عملی نقاط میں سے چار اہم نقاط یہ جو چار سے پانچ ہے بیٹا آپ کو کمد کم یہ نقاط جو ہے علمی اور عملی آپ کو ہر صورت کے آتے ہیں یہ کسی بھی طرح چینج ہو کے آسکتے ہیں صورت حقاف کا طرف مضامین اور کمد کم پانچ اہم نقاط علمی اور عملی دونوں ہو سکتے ہیں صورت سجدہ کا طرف مضامین اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے صورت سجدہ والا یہ بہاولپور بورڈ کے بچے سرگودہ سائی وال اور گجرہ والا بورڈ کے بچے اور لاہور بورڈ کے بچے لازمی کر کے جائے گا صورت شعرہ کے مضامین علمی اور عملی دقات تہریر کیجئے اب جہاں پہ یہ نانو لکھو کہ چار سے پانچ وہاں پہ بھی آپ میکسیم ام چار سے پانچ ہی لکھئے گا تو بہت کافی ہوں گے صورت فرقان کا طرف مضامین اور چار اہم علمی اور عملی دقات والا پہ پیچھے بھی بتایا ہے صورت فاطر کا طرف اور اہم علمی اور عملی دقات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سورہ مریم کا تارف حضر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادہ پر نوٹ تریر کریں Very very important پنجاب کے تمام بورٹ کے وجہ سورہ مریم کا تارف حضر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادہ والا سوال بہت ایپورٹن ہے سورہ قصص کا تارف اور پانچ اہم نقاط تریر کیجئے Very very important ہے پنجاب کے تمام بورٹ کے بچوں کے لیے تو یہ تھے بچے آپ کے جو most important long question تفصیلی سوالہ جو کہ آپ کے پیپر نے سوال نمبر پانچ کے نام سے آنا ہے اور دس نمبر کہاں ہیں انشاءاللہ اگر آپ صرف یہی سوالات اچھی طرح سے کارکی چلے جاتے ہیں تو یہ دس نمبر آپ کے کور ہو جائیں گے یہ ساری صورتیں میں نے ایک سے دو دو دفعہ ریپیٹ کی ہیں تاکہ وہ جس طرح بھی پیپر میں چینج ہو گیا ہے آپ اس کو اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکیں اور آپ کے یہ وجہ تو دس نمبر ہے انشاءاللہ یہ آپ کے کنفرم ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ہم اس سے کمیر سیکشنیں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یہاں رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ